ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جانے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے تمام لوگ جس جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنا پیک اور ہتھیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں ہمارے انسٹرکٹر کیپٹن ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے اپنا سامان اپنی جگہ پر چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے سارے اس ہال میں آ جائیں اس نے ایک بڑے ہال کی جانب اشارہ کیا ہم نے حکم کی تعمیل کی وہ سینما کے جیسا ہال تھا تمام فرش میں گڑی کرشیوں پر بیٹھ گئے کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا ہم تمہیں جنگل میں داخل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جنگل کی اندرونی تفصیلات بزریا فلم دکھا دیں گو نقشے اور جی پی ایس وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں کسی بھی علاقے میں کاروائی کرنے سے پہلے سنائپر اس علاقے کی کراولی یعنی ریکی کرتا ہے ہم تمہیں ریکی کا موقع فرام نہیں کر سکے اس لئے جنگل کے متعلق یہ تفصیلی فلم دکھا کر ریکی نہ کرنے سے ہونے والی کمی کو پورا کر رہے ہیں گھنٹے بھر کی فلم میں اس جنگل کے متعلق تمام تفصیلات موجود تھیں فلم دکھانے کے بعد کیپٹن ٹونی گریفن نے ہمیں کچھ اہم باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہمارے پاس فقط ایک گھنٹے کا وقت ہوگا اس کے بعد تمام جوڑیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پر اپنا نشانہ آزما سکیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شفاف آئینوں والے خصوصی چشمیں دیے گئے تھے تاکہ پینٹ ایمونیشن برائے راست آنکھ پر لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اپنے سامان کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بدمزگی یہ پیدا ہو گئی کہ سردار لی زونہ سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے قریب لمحہ بھر کے لیے رکا اور وہاں سے گزرنے والے شریکات نے تنزیہ انداز میں کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے سردار کی اس ننی بلبل کو نشانہ بنائیں گے جواباً سردار نے بھی اسے ٹھیک تھاک جواب دیا بات شاید بڑھ جاتی مگر جینفر نے آ کر معابلہ سنبھال لیا اور دونوں اپنے سامان کی طرف بڑھ گئے اگر جینفر نہ آ جاتی تو اس بنیوں کو تو میں نے جنگل میں گھسنے سے پہلے فارغ کر دینا تھا سردار نے اپنا پیک اٹھاتے ہوئے غسیلے لہجے میں کہا ہاں تھنڈے دماغ سے کسی بات پر غور کرنا خانوں کے مسلک میں کہا مجھے ہی ٹوکتے رہنا ان بنیوں کو سبق سکھانے کی نہ سوچنا انہیں سبق سکھا تو دیا تھا بھول گئے لیوپول ٹیڈیسکوپ سائٹ کے فائر میں کتنے شرمسار اور بے عزت ہوئے تھے اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں سردار نے مو بنایا ہفتے نہیں کئی سال گزر جائے مگر وہ یہ ذلت فراموش نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک ہے بکرات صاحب اب چلو یہ نہ ہو اگلے ہماری شروعات کا یہیں اختتام کر دیں بہت باتیں کرنا آ گیا ہے یقینا یہ لیزونہ کی صوبت کا اثر ہوگا ہاں لیزونہ کے ذکر سے یاد آیا وہ کہہ رہی تھی زیشان بھائی کو کہہ دینا کہ کم از کم پہلے دن اگر وہ ہمارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں ہم ہم میں کون سے سرخاپ کے پر لگے ہیں ہم خود لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہوں گے یار میں کچھ نہیں جانتا اگر لیزونہ آج نظر آ گئی تو میں تمہیں گولی نہیں چلانے دوں گا سردار حتمی لہجے میں بولا اچھا فالتو باتوں کو چھوڑو پہلے مرلے میں چھپنے کی کوشش کرنا ہوگی باتیں بالکل ختم اردگرد کا اچھی طرح جائزہ لو یہ دیکھو دشمن کہاں کہاں چھپ سکتا ہے اوکے بوس سردار نے مزایہ انداز میں کہا اور ہم چاروں اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے چلنے لگے آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے ایک مناسب جگہ دکھائی دے گئی تھی مگر میں سردار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اس جگہ سے سو میٹر دور جا کر میں سردار کے ساتھ ایک جھاڑی میں چھپ گیا خوب اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے کر میں نے سردار کو بتایا کہ ہمیں پیچھے مڑنا ہے پہلے وہیں رک جاتے اس نے سرگوشی کی ہو سکتا ہے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو یہاں سے کرال کر کے جائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے سردار نے میری تائید کی اور ہم دونوں اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں رنگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے تھوڑی دیر بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے گھنی جھاڑیوں کے بیچ گھنی شاخوں والا وہ درخت ایک سنائپر کے لیے بہت مناسب مچان بن سکتا تھا گو ایسی آئیڈیل جگہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت جلد آ جاتی ہے مگر وہاں درخت اتنی کسرت سے تھے کہ اس درخت کا نمائع ہونا آسان نہیں تھا میں نگرانی کر رہا ہوں تم مچان بناو ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ کر میں نے سردار کو کہا اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیک اتار کر سائٹ پر رکھا رائیفل دوسری شاخ سے لٹکائی اور مچان بنانے لگا جبکہ میں چوکنہ ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا مچان کی تکمیل کے ساتھ ہم دونوں اس میں لیٹ گئے سردار نے پوچھا اب کیا تین دن یہیں گزاریں گے میں نے جواب دیا نہیں بس آج کا دن اس طوران اگر کوئی اس رستے سے گزر گیا تو انجام کو پہنچے گا دوسری صورت میں کل جنگل میں گھوم کر شکار ڈھونڈیں گے اسی وقت موبائل پر میسج ریسیو ہوا میں سردار کو موبائل کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا اس لیے اس نے ٹون کی آواز سن کر کوئی سوال پوچھنے سے گریس کیا تھا میں نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسج پڑا جینیفر نے اپنی جگہ کا چھ انسی حوالہ بھیجا تھا چھ انسہ حوالہ معلوم ہونے کے بعد ہم کسی بھی آدمی کی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ نقشے کے مطابق کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے آرمی سے متعلق کارین اس بارے میں مکمل آگاہ ہوں گے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ مجمل بات ہی کافی ہے ورنہ تفصیل بتانے کی صورت میں تو شاید اصل کہانی درمیان میں ہی رہ جائے اور ہم نقشہ بینی سیکھنے میں لگ جائیں میں نے جی پی ایس پر اپنی جگہ کا چھ انسی حوالہ دیکھ کر اسے بھیجا اور پھر نقشہ نکال کر جینیفر کی جگہ دیکھنے لگا وہ ہم سے قریباً سات سو میٹر دائیں طرف موجود تھی اچانک سردار نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا زیشان ایک پارٹی اسی طرف آ رہی ہے میں نے اس کی بتائی ہوئی سمپ میں نگاہ دوڑائی درختوں کی آر لے کر دو آدمی ہماری جانب ہی بڑھتے آ رہے تھے کیا خیال ہے بسم اللہ پڑھیں سردار نے مجھے دعوت دی فاصلہ معلوم کرو میں ٹیلیسکوپ سائٹ کے حفاظ تھی کور اتار کر شست باندنے لگا لیزر رینچ فائنڈر سے فاصلہ معلوم کر کے سردار نے جواب دیا چار سو میٹر الیویشن نوب گھما کر میں نے چار سو کی رینج لگائی اور ان دونوں کے تھوڑا آگے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ آگے تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ انہیں جھاڑیوں یا درختوں کی آر میسر نہیں آسکتی تھی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جو ہی خالی جگہ پر آئے میں نے پیچھے والے کا نشانہ لے کر گولی داغ دی ہٹ آنکھوں سے دوربین لگائے سردار نے فوراً اعلان کیا یقیناً پیچھے والے کے مو سے خود کو کوسنے کا کوئی فکرہ ادا ہوا ہوگا کہ آگے والا رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور جب تک آگے والی کی سمجھ میں کچھ آتا میں نے رائیفل دوبارہ کھاک کر کے فائر کر لیا تھا دونوں کی چھاتیوں پر سرخ نشان سبت ہو گیا تھا احکامات کے مطابق انہوں نے اپنے پیک سے سفید رنگ کی کمیزیں نکال کر پہن لی اور اب انہیں کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا تھا اگلی دفعہ میری باری ہے سردار نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اس وقت میری سمات میں ہلکہ ہلکے دھماکوں کی آواز آئی یقیناً کوئی اور جوڑی مقابلے سے باہر ہو گئی تھی سہپیر کے قریب ہمیں بائیں جانب سے ایک جوڑی گزرتی دکھائی دی میں نے سردار کو متوجہ کیا اس نے جلدی سے لیٹ کر شست باندھی اور میں نے ان کا فاصلہ ناپنے لگا مگر اس کے فائر کرنے سے پہلے فائر کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی اور دونوں کسی اور کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے دھت سردار نے مو بنایا تمہاری قسمت محترم میں نے کہا اس کے بعد شام کے قریب ایک اور جوڑی دکھائی دی دونوں سنائپر کہیں مچان بنانے کی فکر میں تھے اس بار بھی سردار نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر سردار سے پہلے ہی وہ کسی اور کا نشانہ بن گئے تھے سردار زچ ہو کر بولا کیا مسئبت ہے یار اب تمہاری باری ختم میں نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اپنا شوق پورا کر لو سردار نے اپنی رائفل ایک طرف پھینک دی تھی مگر اس کے بعد کوئی نہ آیا اور اندھیرہ چھا گیا میں نے کہا ایک آدمی کو جگنا پڑے گا ٹھیک ہے تم سو جاؤ سردار اتمنان سے بولا اور میں رائفل کو چھاتی سے لگا کر لیٹ گیا ایک بجے کے قریب سردار نے مجھے ہلایا ٹھیک ہے خان صاحب سو جاؤ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا تھوڑی دیر بعد میں سردار کی بھاری سانسوں کی آواز سن رہا تھا گھنٹا ڈیٹ بعد میں فطری تقاضہ پورا کرنے کے لیے نیچے اترا مچان سے تھوڑی دور ہوتے ہی مجھے پانچھے گز دور ہلکی ہلکی روشنی کی جھلک نظر آئی کوئی آگ جلا کر کچھ پکانی کی تگو دو میں تھا میں نیچے اترنے کے مقصد کو مؤخر کرتے ہوئے جلدی جلدی درخت پر چڑھا اپنے پیک سے نائٹ ویجن گاؤگل نکال کر آنکھوں پر لگائی اور رائیفل اٹھا کر نیچے اتر آیا سردار کو اٹھانے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی اندھیرے کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور درختوں کی آر لیتا ہوا اس چانب روانہ ہو گیا آخری سو میٹر کا فاصلہ میں نے کرالنگ کرتے ہوئے تے کیا تھا بیس پچیس گز دور رکھ کر میں نے ان کی باتوں کی طرف دھیان دیا وہ شاید کیوا یا چائے وغیرہ بنا چکے تھے پچتوں سے ملتے جلتے فارسی لب و لہجے سے میں نے فوراں پہچان لیا کہ وہ ایرانی سنائپرز تھے دونوں کا رخ دوسری جانب تھا اتنے فاصلے سے مجھے شست لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی نائٹ ویجن سائٹ اتارے بغیر میں نے پہلی گولی فائر کی دھماکے کی آواز سن کر وہ اچھل پڑے تھے مگر ان کی کسی حفاظتی تدبیر سے پہلے میں نے دوسری گولی بھی فائر کر دی تھی گوڈ یار اب ہو کون سامنے ہی آ جاؤ گولی کی چوٹ کھاتے ہی ان میں سے ایک مزائی انداز میں بولا مگر میں اس کی بات کا جواب دیئے بغیر پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گیا میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ گولی چلنے کے بعد اگر وہاں قریب کوئی دوسری پارٹی موجود ہوتی تو وہ مجھے نشانہ بنا سکتی تھی وہ مجھے انگریزی میں مخاطب ہوا تھا اس لیے مجھے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نہ بتاؤ اسی آدمی نے دوبارہ آواز دی ویسے شکریہ اب ہم جا کر آرام کر سکیں گے واپسی پر سردار مجھے سوتا ہوا ملا اور اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ ایک تو اسے معلوم تھا کہ اب اس کا ساتھی جاگ رہا ہے اور دوسرا یہ کوئی اصلی جنگ نہیں تھی ورنہ ایک سنائپر اتنی بے فکری سے نہیں سو سکتا صبح کے قریب میں ایک بار پھر نیچے اترا اور نقشہ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں جنگل میں موجود پانی کا مقام تلاش کرنے لگا ٹارچ کی روشنی کو چھپانے کے لیے میں نے ایک چادر اوڑ لی تھی جیل اس جگہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلہ پر تھی ڈگری فاصلہ وغیرہ نوٹ کرنے کے بعد میں نے نقشہ لپیٹ کر پیک میں ڈالا اور مچان پر چڑھ کر سردار کو جگانے لگا خان صاحب اٹھ جاؤ اٹھ کے آیار سردی سونے ہی کدھر دے رہی ہے سردار جمعی لیتے ہوئے بیٹھ کیا واقعی سردی کافی زیادہ تھی اس کے باوجود کہ ہم نے گلی سوٹوں کے نیچے گرم لباس پینے ہوئے تھے پھر بھی سردی کی شدت میں کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا حرکت کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت یہی ہے بس مجھے دس منٹ درکار ہیں تیاری کے لیے سردار نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ہم محتاط انداز میں جھیل کی جانے پر روانہ تھے ایسے حالت میں بات چیت کرنا بلکل مناسب نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم دونوں کی زبان پر بھی تالے لگے تھے ہم بدکت تمام تین کلومیٹر چلے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں ہلکی ہلکی باتوں کی آواز پڑی اپنے قدم روکتے ہوئے میں نے تستیق کرنا چاہی سردار نے سوالیا نظروں سے مجھے دیکھا مگر پھر باتوں کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی ہم دونوں ایک دم لیٹ گئے یہیں رکو اسے کہہ کر میں رنگتا ہوا ایک درخت کے تنے کی آڑ لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا ابھی تک سورج تلو نہیں ہوا تھا مگر روشنی پھیل چکی تھی وہ دونوں ہم سے پچاس میٹر دور ہوں گے دونوں اپنا سمان پیک کر رہے تھے یقیناً انہوں نے رات وہیں گزاری تھی میں نے بغیر وقت ضائع کیے دو گولیاں فائر کر دیں دونوں بڑی آسانی سے نشانہ بن گئے تھے میں جھک کر بھاگتا ہوا سردار کے نزدیک پہنچا اور ہم آگے روانہ ہو گئے ویورز ہماری آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں